بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوسرا سیزن بنانے کا پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے لیکن اس پار یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اسے ٹی وی پر دکھانے کے بجائے کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم یعنی نیٹ فلکس وغیر پر پیش کیا جائے گا تو میرے خیال میں ایمریک ویلچم کے مداہوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اب ناظرین اکرام چلتے ہیں باربرو سلا ڈراما سیریز کی طرف یہ ڈراما سیریز اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے اور اس کی اقصاد ہر لحاظ سے بڑی بہترین ہے لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہر ڈرامے کی ریٹنگ گری ہے تو اس حساب سے باربرو سلار کی ریٹنگ بھی ساڑھے پانچ سے کم ہو کر سوہ چار تک آ گئی ہے لیکن ناظرین اکرام باربروز کی ریٹنگ پر زیادہ اثر اس لیے بھی پڑا ہے کہ اس کی ہر قسط شب جمعہ میں ریلیز ہوتی ہے اور رمضان میں ویسے بھی مسلمان شائکین ڈراما دیکھنے کے بجائے عبادت کو ترجیح الحمدللہ دیتے ہیں تو اس لیے اس تاریخ ڈرامے کے بیوز بھی کم ہو گئے ہیں ویرحال باربروز لار کی قسط نمبر اٹھائیس ایک خوبصورت قسط تھی جس میں خضر رئیس شان و شوقت کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ کئی بار آمنہ سامنا ہونے پر لیٹ کرتے نظر آئے چاہے ان کا آمنہ سامنا زمین پر ہو یا سمندر میں لیکن ناظرین اکرام تاریخ جاننے والے شائکین کو یہ امید تھی کہ ایسا ہی معاملہ کمال رئیس کے ساتھ بھی ہوگا اور اتنے عظیم تاریخی کردار کو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے امیر البحر تھے تو ان کی جنگ سلاحیتوں کو ہائلائٹ کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور سیم یہی معاملہ براک رئیس کے ساتھ بھی ہوا براک رئیس والا سین کچھ اور طویل ہونا چاہیے تھا کیونکہ ناظرین اکرام اصل میں مدون کی جنگ سمندر میں ہی ہوئی تھی لیکن رائٹر نے باربرو سا بھائیوں کو اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے براک اور کمال رئیس کو وہ سکرین ٹائم نہیں دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا مدون کی جنگ 1499 یا 1500 ایسیوی میں ہوئی تھی اور اس جنگ کا نام بیٹر لاوز زونکیو بھی ہے اور ناظرین اکرام تاریخی طور پر یہ جنگ کلمنوس کی فتح سے زیادہ اہم تھی کیونکہ یہ وہی جنگ تھی جس میں فتح کے بعد عثمانیوں کے حکومت کا بہیرہ روم پر آغاز ہوا لیکن اتنی بڑی اس فتح کو بڑی اجلت میں دکھایا گیا اور مدون کی اس جنگ کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ اس جنگ کو بھراک آواسی ساواشی بھی کہا جاتا ہے یہ پہلی بحری جنگ تھی جس میں توپیں استعمال کی گئی تھی اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے کو کمال رئیس لیٹ کر رہے تھے جزیرہ مدون پر کئی دنوں تک عثمانی جہازوں کی توپوں سے گولہ باری کی جاتی رہی اور اس جنگ میں ایک اور عثمانی امیر البحر بھراک رئیس نے وینس کے جہازوں کے حصار کو توڑنے کے لیے اپنے جہاز کو اڑا کر شاندار فیدائی حملہ کیا تھا اور اپنی جان قربان کر دی اس لیے میں نے کہا کہ اتنے عظیم تاریخی واقعے کو اس کا حق نہیں دیا گیا اور ناظرین اکرام وہ بحری سپاہی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بھراک رئیس کا جہاز تباہ ہوتے دیکھا تھا ان کے مطابق جب کشتی کے بارود کو آگ لگی تو اس قدر زور سے دھماکہ ہوا کہ کشتی کا مستول کسی تیر کی طرح آسمان کے طرف پرواز کر گیا اور یہ کھلے سمندر میں ترکوں کی پہلے جنگ تھی جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی اور اب ناظرین اکرام اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ مدون کی جنگ جو کہ پندرہ سو عیسوی میں ہوئی تھی تو یہ تو دکھا دی گئی ہے جبکہ اروج رئیس کے موت پندرہ سو اٹھارہ میں ہوئی تھی تو کیا ان صرف چار اکسات میں گرامے کا رائٹر اروج رئیس کی بکیہ زندگی کے تاریخ پیش کر سکے گا یا نہیں اور اس معاملے میں باربروسہ کے رائٹر کے سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے تو ناظرین اکرام اس معاملے میں دو پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں پہلی پوسیبیلٹی یہ ہے کہ اس سیزن کا اختتام الیاز کے موت اور اروج کے الجزائر کا سلطان بننے پر کیا جائے اور اگر ایسا ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ سیزن ختم ہونے میں چار اکسات باقی ہیں تو رائٹر صرف چار قسطوں میں اٹھارہ سال کی تاریخ کیسے بیان کر سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرے سیزن میں کوئی اور اروج لائے جائے کیونکہ اروج رئیس کی زندگی کا اب اس سب سے اہم حصہ دکھانا باقی ہے بہت سیزی فتوحات جن کے بعد اروج الجزائر کے سلطان بنے تھے وہ ہم نے نہیں دیکھی اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت ہوئی تھی اس بارے میں دوسری پوسیبیلٹی یا دوسرا کام جو رائٹر کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات کو شفل کر لیا جائے کیونکہ صرف چار قسطوں میں تمام فتوحات اور لڑائیاں نہیں دکھائی جا سکتی اس لیے ناظرین اکرام آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلی قسط میں صرف باتوں باتوں میں ہی بتا دیا گیا کہ کس طرح خزر نے اندلس کے مسلمانوں کو بچایا اس لیے اب سب سے زیادہ یہ توقع ہے کہ مدون کی جنگ کے بعد اب کہانے کا روخ الجزائر کی فتح کے طرف موڑ دیا جائے گا اور پھر سیزن کا اختتام ہو جائے گا جس کے آخر میں الیاس اور اروج کے موت دکھا دی جائے گی اور ناظرین اکرام یہی پوسیبیلٹی میرے خیال میں رائٹر کے نظر میں ہوگی اس لیے پچھلے دو اکساتھ میں خزر کو جیجل میں داخل کر کے وہاں سے واپس آتا دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان ڈیاگو کا کردار بھی شامل کر دیا گیا ہے ویسے ناظرین اکرام الیاس اس وقت تاریخی طور پر ختم ہو جانا چاہیے تھا اور اسے پچھلی قسط میں اسے گولی ماری گئی جس کے بعد اسے پھر سے ٹھیک کر دیا گیا جس کے بعد وہ اپنے روئیے پر پچتایا اور پھر اسے اس کے بھائیوں نے معاف کر دیا اور الیاس کا کردار اس سیزن میں تین بار مرتے مرتے پھر زندہ ہوتا دکھایا گیا ہے تو اس حساب سے اگر الیاس کو سیزن کے اختتام تک رکھا جا سکتا ہے تو پھر اسحاق آغا کو بھی واپس لانا چاہیے تاکہ سیزن کی آخری اکسات میں ان کا بیرنڈ دکھایا جائے ورنہ ان کی کہانی ادھوری رہ جائے گی اور اصل میں کہانی میں یہ بے ترتیبی اس وجہ سے ہے کہ انگر نالتان صرف ایک سیزن کے لیے باربروز کرنے پر راضی ہوا ہے اور جب سے انگر نالتان کی طرف سے کنفرم ہوا ہے کہ وہ اس سیزن کے بعد باربروز ڈراما سیریز چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ ایک آرٹھ قسطوں والے ڈراما سیریز میں کام کریں گے تو اس بات کا اثر باربروز کی ریٹنگ پر بھی ہوا ہے اور یہ بات تو یقینی ہے کہ پھر دوسرے سیزن میں ہم خضر رئیس جو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخص تھے اور سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کے بعد اس سلطنت کے لیے وہ مبارک بحر جنگ جو ثابت ہوئے جن کے بے مثال ذہانت سمدری جنگوں میں قائدانہ صلاحیت اور زمینی جنگوں میں ان کے محارت دے کر آج بھی مغرب حیران ہے تو ان کے کارنامے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ریٹنگ نے اس سیزن میں بھی ان کی کئی صلاحیتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے مثال کے طور پر باربر سلار میں خضر رئیس کو کبھی آپ اس تھرلاب استعمال کرتا دیکھتے ہیں اور کبھی آپ انہیں تلوار بناتا دیکھتے ہیں کبھی یہ مختلف تضاب اکٹھے کر کے دھماکہ خیز مواد تیار کرتا نظر آتے ہیں اور کبھی کوئی دوائی تیار کر کے کسی بیمار کی مدد کرتے نظر آتے ہیں تو اس لیے اس سیریز کا اگلا سیزن صرف خضر رئیس کے نام ہوگا اور ناظری نکرہ میں ایک اہم سین جو کہ کمال رئیس کا ہمیں دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ ماربل کی سلیب پر اپنے ہاتھوں کو مار رہے تھے پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید یہ توکادی کی پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے جنگجو سنگ مرمر کی سلوں پر ہاتھ مار مار کر اپنے ہاتھوں کو مضبوط بناتے تھے اور پھر ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو جاتے تھے کہ ان کا ایک تھپڑ دشمنوں کے جبڑے کی ہڈے یا کھوپڑی توڑنے کے لیے کافی ہوتا تھا اس لیے عثمانی تھپڑ آج تک مشہور ہے لیکن میں نے جب اس بارے میں ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ سنگ مرمر اور الباستر نامی پتھر پر اپنے ہاتھوں کو مارنا صوفیوں کے ہاں ایک رسم تھی اور یہ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تب وہ خود کو پاک کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے اور کمال رئیس بھی ایک صوفی سلسلے سے وابستہ تھے اس لیے ان سے متعلق ایسا سین دکھایا گیا اور صرف دو قسطوں بعد ایزابیل کے کردار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جبکہ شاہین کا کردار تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو آنے والی قسطوں میں اور بھی بڑے بڑے کردار ہم ختم ہوتے دیکھیں گے تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں اگلے سیزن کے بارے میں اروج رئیس کے کردار سے متعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو پوسیبیلٹیز پیش کی ہیں آپ لوگوں کے خیال میں ان میں سے کون سی سٹرٹیجی رائٹر اختیار کریں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ